ناظرین یہ صفلی پری کی حاضری کا عمل ہے جو کہ برانہ حالت میں بغیر لباس کے بلکل ایک خوبصورت ترین لڑکی کی شکل میں حاضر ہوتی ہے تو اس میں کوئی نقصان یا کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا بہت ہی زبردست عمل ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا ہوگی یعنی کہ آپ کو ایک چلے کی صورت میں ایک الگ کمرے میں بیٹھنا ہوگا اس کمرے میں آپ کے سوا دوسرا کوئی نہ جائے ٹھیک ہے تو وقت اور جگہ ایک رکھتے ہوئے اس عمل کو آپ نے اتوار کے دن سے شروع کرنا ہے اور بہتر مرتبہ روزانہ ایک وقت اور جگہ کے ساتھ پڑنا ہے تو یہ اکیس دن کا عمل ہوگا ٹھیک ہے اکیس دن کے اندر اندر وہ حاضر ہوگی اور بغیر لباس کے اور بلکل ایک خوبصورت لڑکی کی صورت میں حاضر ہوگی جیسے ایک انسانی صورت ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ آئے گی اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے لیکن آپ نے اس کے ساتھ کلام کرنا ہے جب وہ پوچھے گی کہ اے بنی آدم تیرا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو جواب ابھی نہیں دینا ٹھیک ہے جب تک وہ تیسری بار آپ سے یہی پوچھے کہ اے بنی آدم تیرا کیا مقصد ہے مجھے کیوں بولایا ہے تو پھر آپ نے اس کو جواب دینا ہے جب تیسری بار وہ پوچھے کہ میں تجھے یعنی کہ عمل آپ نے تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک وہ تیسری بار خود یہ پوچھ نہ لے آپ نے عمل پڑھنا بند نہیں کرنا جب وہ تیسری بار پوچھ لے تو پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں تجھے اپنی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ معایدہ ہو رہا ہے اور ہر ایک مقابل کے خلاف تو میری مدد کرے گی اور جس پر میں سوار ہوں تو اسے میرا مطی بنائے گی ٹھیک ہے اور روح زمین پر چلنے والے جتنے بھی جو ہے جاندار ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں ان سب کو میرا تابع فرما بردار بنائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کچھ تجھے حکم دوں گا اور جو کچھ تجھ سے ارادہ کروں گا تو کرے گی ٹھیک ہے تو اس حکم کو پورا کرے گی یہ مقالمہ آپ نے اس کو کر کے اس کے بعد آپ نے خجور کے پھل کی جو ایک ٹین ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے چھڑی ہوتی ہے اس کی وہ لے لینی ہے اس پر آپ نے یعنی کہ ڈیڑھ فٹ یا کتنی بھی ہو جس پر آیت الکرسی لکھی جا سکے ٹھیک ہے وہ آپ نے لکھ لینی ہے اس پر آیت الکرسی پہلے پھر آپ نے یہ چھڑی اس کی جانب کرنی ہے پہلے ہی رکھ لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس میں کوئی حصار نہیں ہے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے بس بدنی حصار کر لیں آپ وہ آپ کوئی بھی جو ہے وہ حفاظت کی دعائیں جو ہوتی ہیں صبح شام وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں اس سے آپ کا بدنی حصار ہو جائے گا تو آپ نے اس کے جانب وہ آیت القرصی والی جو چھڑی ہے وہ کر دینی ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھ اہد کرنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان اہد و مساق ہے یعنی کہ وعدہ ہے کہ میں جو ارادہ کروں گا تو اسے پورا کرے گی تو وہ پری جو ہے وہ آپ سے وہ صفلی جو پری ہے وہ جن جو بھی ہے وہ آپ سے کہے گی کہ جی ہاں مجھے یہ قبول ہے یہ وعدہ قبول ہے جب وہ قبول کہہ دے تو پھر آپ نے اسراف عمر پڑنا ہے یہ اسراف ہوتا ہے کہ بھیجنے کے لیے کسی کو خارج کرنے کے لیے یا کسی کو وہاں سے بھگانے کے لیے تو اس کے بعد آپ نے ایک اسراف ہے وہ آپ نے پڑنا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی اس کو دوبارہ آپ نے حاضر کرنا ہے تو یہی دعوت جو ہے ایک سو بار ایک سو ایک بار آپ نے پڑنی ہے تو وہ حاضر ہو جائے گی اس میں ایک بات یاد رکھے کہ کسی کو یہ حاضری جو ہے وہ ظاہری طور پر سامنے موجود بھی ہوتی ہے وہ آپ کی روحانیت پر باطنی قوت پر منصر ہے کسی کو یہ جو ہے خواب میں حاضر ہوگی اور اس عمل کے جو بخورات ہیں اس میں لبان ہے گگل ہے اور گندم کا آٹا ان کو پیس کر چھوٹی گولیاں بنا لیں ٹھیک ہے اور سائے میں خوش کر لیں اور ضرورت کے وقت عمل بخور جو ہے وہ جلانا ضروری ہے ٹھیک ہے تو عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی رہا ہوگا سکرین پر تو اس کو دیکھ لیں اچھی طرح اس کی زیر زبر سب کچھ ہم آپ کو بتا دیں گے بہت مختصر سا عمل ہے لیکن اس کو کرنے کے لیے وقت اور جگہ ایک ہونا بہت ضروری ہے اور چلے کی صورت میں اس کو کیا جائے گا محنت کرنی پڑے گی جو محنت کر سکتا ہے تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے سو فیصد عمل ہے صحیح ہے چلنے والا ہم کا وقت ضائع نہیں ہوگا پری کا جو ہے وہ بہترین عمل ہے آپ اس کو کریں اور اس کا جو صحیح جو زیر زبر کے ساتھ ہے وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک بہترین